توجہ علماء اور مشایخ تشیف لائے ان کو مرحبا کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کسرت سے آئے تو وہ جنت کا باغ بن گئی شاعر کہتا ہے یوں تو ساری زمین پر جہاں بھی کہیں تم کو موقع ملے کر لو سجدہ وہیں یہ حقیقت بھی کر لو مگر دل نشیں سجدہ ریزی کی لذت مدینے میں ہے سجدہ ریزی کی لذت مدینے میں ہے میں نے اس وقت قدم مبارک کی بات نہیں بات جو کرنی ہے وہ نسبت کی کرنی ہے اٹیچمنٹ نسبت اور سن لو جتنی نسبت محترم ہوگی اس چیز کی قدر بھی اتنی زیادہ ہوگی یہاں حضرت فقیع آزم کے فرزند بھی جانشین بھی موجود حضرت محفوظ الاخشاہ صاحب قبلہ کے فرزند بھی موجود علماء ادھر بھی موجود ان کو علم کی نسبت حاصل ہے کونسی علم کی علم اللہ کی عطا ہے علم نور ہے علم کے فضائی بہت زیادہ اب نسبت علم کی ہوئی تو یہ لوگ محترم ہوئے یا نہیں ہوئے اونچیں ہوئے اب جن کو نبی کی نسبت مل جائے وہ بھی محترم اولاد ہوں اصحاب ہوں نبی کا شہر ہو چیزیں ہوں تو جب نسبت ہو جاتی ہے نسبت کی وجہ سے محترم ہونا یقینی ہوتا ہے اور سب کے سب اس کی تعظیم کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں صفا مربع اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئے اللہ کی ایک ولیہ کے قدم وہاں آئے اللہ تعالی نے اس کو شاعر اللہ فرمایا تو جہاں اللہ والا خود پورے جسم کے ساتھ آرام فرما ہے اس کا اندازہ کر لیجیے بات سمجھ میں آئی ہم لوگ اہل سنت و جماعت متعون کیے جاتے ہیں متعون کا مطلب ہمیں تانے دیے جاتے ہیں تم لوگ قبر پجاری ہو تم لوگ ولیوں کی پوجا کرتے ہو قبروں کی پوجا کرتے ہو تم نبی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو تم یہ چومتے ہو تم غلاب چوم لیتے ہو تبرکات چومتے ہو ہم پر یہ الزام دیے جاتے ہیں اور اس کو کہہ کے ہمیں کیا کہا جاتا ہے کوئی شرک کا فتوہ داغتا ہے کوئی بدات کا کوئی ناجائز کا کوئی حرام کا میں نے کہا وقت کم ہے میں نے صرف آپ کو دو باتیں بتانی ہیں سمجھنے والے کے لیے کافی ہے خسائصِ قبرہ میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا جنگِ اہد میں نبی پاک کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا پورا دانت نہیں پورا دانت کنارہ شہید ہوا خون نکل رہا تھا حضرتِ مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اگے بڑے عرض کی حضور مجھے اجازت دیجئے میں یہ خون جو بیر آئے ہونٹ سے یہ بند کر دوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے کروگے انہوں نے کہا بس آپ اجازت دیجئے اور دیکھئے صحابہ کو کیا کیا شان حاصل تھی ہم وہ گلیاں دیکھنے کو ترسیں جہاں آقا چلتے تھے اے صحابہ تمہارے مقدر کے قربان حضور نے اجازت دے دی صحابی آگے بڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونٹ مبارک اپنے موں میں لے کر چوسنا شروع کر دیا یہاں کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بیٹھا ہو اس سے بھی پوچھ لیں جہاں سے خون نکل رہا ہے اس جگہ کو اگر دبایا جائے تو خون کا نکلنا رکھ جاتا ہے صحابی نے اتنا چوسا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی اور جو خون چوسا وہ ان کے موں میں تھا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو تھوک دو جو خون تمہارے موں میں ہے اس کو تھوک دو وہ گھونٹ بھر گئے اور گھونٹ بھر کے کہا حضور آپ کا خون اور پھینک دوں آپ کا خون اور تھوک دوں وہ پی گئے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑا قرآن میں خون کو حرام کہا گیا دم کہتے ہیں خون کو تو پی گیا تو نے قرآن نہیں سنا حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا کہ جاؤ فوراں جا کے صفائی کرواؤں کہتی ہے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا حضور نے کیا فرمایا تم میں سے اگر کوئی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو اس میں میرا خون چلا گیا ہے اس میں اس میں میرا خون یہ الفاظ آپ کہ یہ اس میں میرا خون چلا گیا ہے تو جب خون چلا جانے پر جنت کی خوش خبری مل رہی ہے تو جو خود نبی کا خون ہے اور خود نبی جن کا خون ہے بات سمجھ آ رہی ہے تو آج ہم پر اعتراض کرنے والے دلیلیں ہم ان کی کتابوں سے بھی دے دیتے ہیں میں آپ کو سمجھاؤ چمڑے کی دکان ہو چمڑا لٹک رہا ہو کاری عاشق صاحب چلے گئے پیر خالد صاحب کو بھی ساتھ لے گئے کاری صاحب نے کہا یہ چمڑا بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے قرآن شریف پر جلد چڑھانی ہے اتنا مجھے کار دو اس نے کار دیا انہوں نے لے لیا پیر خالد اشرفی کو لگا چمڑا واقعی بہت اچھا ہے میں اس کے جوتے بن والوں انہوں نے جوتوں کے سائز کے مطابق کٹوا لیا ایک ہی چمڑے سے ایک نے کس نیت سے لیا دوسرے نے کس نیت سے لیا قرآن شریف کی جلد چڑھا کر لائے قاری صاحب آپ کے سامنے آپ چوم لیں گے یا نہیں پوچھ رہا ہوں پیر صاحب اپنی جوتی بنوا کے لائیں گے آپ چوم لیں گے نہیں سمجھ آیا مسئلہ ابھی بھی آپ کو نسبت قرآن سے ہو گئی تو تعظیم ہو گئی دوسرا استعمال بھئی یہ ہیٹے لگی ہوئی ہے باثروم میں بھی لگاتے ہو مسجد میں بھی لگاتے ہو جہاں نسبت ہوگی اس کی وجہ سے احترام ہوگا یا نہیں ہوگا یہ حضرت شیخ قرآن حضرت شیخ اسلام کے فرزند ہیں نسبت کی وجہ سے ان سے پیار کریں گے یا نہیں کریں گے ان کے جتنے بھی شاہ پارے آتے ان کی کتابیں ہیں حضرت صاحب کا یہ کمرہ ہے حضرت صاحب کی یہ لٹی ہے تو ہمیں نسبت کی وجہ سے پیار ہوگا یا نہیں ہوگا شفاہ اٹھا کے دیکھو دلیلیں چاہیئے امام قاضی عیاض کی یہ کتاب جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ میں مقبول اس میں نوایت موجود امیر المومنین فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہو کے بیٹے جمعہ کے دن نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد جمعہ کے دن حضور کے ممبر پر حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے اپنے مو پہ پھیرا کرتے تھے بعد میں آنے والوں کو دکھاتے تھے دیکھو ہم نبی پاک کے تبرکات اور ان کی نسبت کا کتنا احترام رکھتے ہیں کسی نے فتوہ لگایا پوچھ رہا ہوں حضرت خداش صحابی ہیں حضرت عمر فاروق بار بار ان کے گھر جاتے تھے ان سے کہتے تھے پیالہ نکالو وہ ایک پیالہ نکالتے تھے اس میں زمزم ڈالا جاتا تھا حضرت عمر وہ زمزم پی کے اس پیالے سے تبرک حاصل کرتے تھے کیوں کہ اس پیالے میں ایک مرتبہ میرے نبی نے کھانا کھایا تھا اللہ سیدی مرشدی علماء اہل سنن آستان آلی قبل الشیخ القرآن کھانا